بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آج ہم انشاءاللہ حج قرآن کے بارے میں بات کریں گے حج کی تین قسمیں ہیں جس میں سب سے افضل جو ہے وہ حج قرآن ہیں دوسرے نمبر پر حج تمتو ہے تیسرے نمبر پر حج افراد ہے عموماً برسغیر سے جو حجاج قرآن جاتے ہیں چونکہ وہ حج تمتو ہی کا احرام بانتے ہیں اور اسی نیت سے جاتے ہیں اس سے اس کے بارے میں تفصیلاً بتایا جاتا ہے حج قرآن عمومی طور پر لوگ اس کے احکام سے واقف نہیں ہوتے اس لئے کہ یہ باقی قسموں کے مقابلے میں مشکل بھی ہے اور اس میں سواب بھی زیادہ ہے پہلی بات تو یہ سمجھ جانی چاہیے کہ چونکہ حج قرآن میں آدمی دونوں عبادتوں کا احرام بانتا ہے یعنی وہ عمرے کا احرام بانتا ہے اور اس کے ساتھ حج کا احرام بھی بانتا ہے اب اگر حج شروع ہوتا ہے آٹھ زلحجہ کو اور یہ آدمی یکم زلحجہ کو یہاں سے جاتا ہے تو یہ درمیانی آٹھوں دنوں میں احرام میں رہے گا اور وہ احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے گا اس لئے اگر بیچ میں دن زیادہ ہیں تو اس وقت میں کبھی کبھار احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو جو لوگ حج کے بلکل قریب آخری فلائٹس میں جاتے ہیں ان کے اور حج کے درمیان ان کے جانے اور حج کے درمیان تین چار دن پانچ دن ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس سنت پر عمل کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قران فرمایا تھا اور وہ یہاں سے حج قران کی نیت سے ہی جائیں حج قران کے لئے جانے والے یہاں سے جب جائیں گے اور احرام باندیں گے باقی طریقہ بلکل حج تمتو کی طرح ہے فرق اس میں صرف یہ ہے کہ جب پاکستان سے مثال کے طور پر اگر حجی جائے گا تو وہ جب احرام باندے گا تو وہ دونوں عبادتوں کے احرام باندے گا نیت میں بھی یہ کہے گا اللہم انی ارد الحج والعمرت فیسرہما لی وتقبلہما من نی اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں ان دونوں کو میرے لئے آسان فرما اور میری طرف سے ان کو قبول فرما پھر جب وہ تلبیہ کہے گا تو تلبیہ میں بھی دونوں طرف سے دونوں عبادتوں کی طرف سے نیت کرے گا عمرے کی نیت بھی کرے گا اور حج کی نیت بھی کرے گا تو باقی احرام کے جو آداب ہیں کہ وہ اس سے پہلے غسل کرے پھر غسل کرنے کے بعد دونوں چادرے پہن لے انہی دو چادروں میں دو رکعت نفل پڑھ لے پھر وہ اس کے بعد نیت کر لے اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھ لے اس طریقے سے اس کے احرام کا آغاز ہو جائے گا پھر جب وہ مسجد حرام پہنچے گا تو سب سے پہلے جو اس نے عبادت کرنی ہے وہ ہے عمرہ اس نے عمرے کے لئے وہ تواف کرے گا اور اس تواف میں رمل اور استباع بھی کرے گا یعنی وہ پہلے تین چکروں میں تیز تیز بھی چلے گا اور دایاں کندہ جو ہے وہ تواف کے ساتوں چکروں میں کھلا رکھے گا اس کے بعد اس نے عمرے کی سعی کرنی ہے اور عمرے کی سعی کرنے کے بعد عمرے کے افعال مکمل ہو گئے اب وہ سر کے بال نہیں کاٹے گا اس لئے کہ وہ مستقل احرام میں ہی اس نے رہنا ہے اور احرام کی حالت میں سر کے بال کٹنا جائز نہیں ہے اس لئے وہ اسی احرام میں رہے گا اور حج کے دنوں کا انتظار کرے گا اس دوران وہ جو باقی عبادات ہیں وہ ادا کر سکتا ہے اور وہ حج کے ایام کا انتظار کرے گا بیچ میں تین دن ہے چار دن ہے زیادہ ہیں کم ہیں تو وہ انتظار کرے گا یہاں تک کہ آٹھ زلحجہ ہو جائے تو آٹھ زلحجہ سے اس کے حج کے افعال شروع ہوں گے اس سے پہلے اس نے دو افعال اور کرنے ہیں اور وہ دو افعال ہیں ایک تو اس میں ہے تواف قدوم قدوم کا مطلب ہے آنا تو چونکہ یہ آدمی گر سے جب آیا تھا تو یہ حج اور عمر دونوں کے حرام کے ساتھ آیا تھا تو جو آفاقی آدمی یعنی میکات سے باہر رہنے والا آدمی جب وہ حج کے لئے آتا ہے تو وہ ایک تواف کرتا ہے جس کو تواف قدوم کہا جاتا ہے اور یہ تواف سنت ہے تو اس لئے یہ آدمی تواف قدوم بھی کرے گا وہ آٹھ زلحجہ کو کرنا ضروری نہیں ہے وہ آٹھ زلحجہ سے پہلے بھی کر سکتا ہے یعنی عمرے کے بعد وہ ایک اور تواف کرے گا جس کو تواف قدوم کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد حج کی سعی یہ دس زلحجہ کو تواف زیارت کے بعد بھی کر سکتا ہے اور آج یعنی جب وہ تواف قدوم کر رہا ہے چھ سات زلحجہ کو یا آٹھ زلحجہ کو منا جانے سے پہلے تو اس وقت بھی اگر وہ سعی کرنا چاہے تو سعی کر سکتا ہے لیکن پھر اس میں یہ خیال لکھے گا کہ وہ تواف جس کے بعد سعی ہو اس میں رمل کیا جاتا ہے اور اگر وہ آدمی احرام کی حالت میں ہو تو استباع بھی کرتا ہے اپنا دائیں کندہ خالی رکھتا ہے تو اگر تواف قدوم کے بعد اس کا سعی کا ارادہ ہے تو تواف قدوم میں وہ رمل بھی کر لے اور استباع بھی کر لے اور اس کے بعد پھر سعی کر لے اور یہ جو سعی ہے یہ حج کی سعی ہے عمرے کی سعی وہ کر چکا ہے اب یہ حج کی سعی کر رہا ہے تو اسی احرام میں یہ دو دفعہ تواف کرے گا اور دو دفعہ سعی کرے گا اور اس کے بعد تواف زیارت تو وہ دس زلحجہ کو کرے گا اگر اس کی نیت ابھی تواف کے بعد سعی کرنے کی نہیں ہے اور وہ سعی کو مؤخر کرنا چاہتا ہے دس زلحجہ کو تو اس صورت میں پھر تواف قدوم میں وہ رمل اور استباع نہیں کرے گا بلکہ وہ تواف زیارت میں رمل کرے گا اور اگر تواف زیارت وہ احرام کی حالت میں کر رہا ہے تو استباع بھی کرے گا لیکن افضل اس کے لئے یہ ہے کہ وہ ابھی سے ہی سعی کر لے اور اس کے لئے بہتر بھی ہے اس لئے کہ یوم النحر والے دن جب وہ آدمی اتنا زیادہ پیدل چل چکا ہو اس کے بعد سے پھر سعی کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے تو توافع قدوم کر لے اس کے بعد سعی کر لے یا سعی کو مؤخر بھی کر سکتا ہے پھر آٹھ زلحجہ کو یہاں سے مکہ مکرمہ سے اپنے ہوتل سے قیامگاہ سے وہ جائے گا منہ اس کے بعد پھر جو طریقہ حج تمتو کا بتایا گیا ہے بلکل اسی طرح سے طریقہ ہے کہ وہ جا کے منہ میں آٹھ زلحجہ گزارے گا پھر نوز زلحجہ کو عرفات جائے گا عرفات میں وقوف کرے گا پھر نوز زلحجہ کو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ آئے گا مزدلفہ میں رات گزارے گا پھر دس زلحجہ کو وقوف مزدلفہ کرے گا یہاں سے حج کے شیطان رجمرات کی رمی کے لئے یہاں سے کنکریاں لے گا پھر جا کے رجمر عقبہ کی رمی کرے گا دس زلحجہ کو اس کے بعد قربانی دے گا اس کے بعد پھر وہ حلق یا قصر کرے گا اور یہاں پہ جب وہ حلق یا قصر کرتا ہے تو اس کے دونوں احرام جو اس نے باندے تھے یعنی عمرے کا احرام نمبر دو حج کا احرام یہ دونوں احرام ان دونوں احراموں کی پابندیوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے سوائے ازدواجی تعلق کے اس کے بعد پھر وہ توافع زیارت کرے گا اور توافع زیارت اگر اس نے پہلے سعی نہیں کیتی تو اب وہ توافع زیارت کے بعد سعی کرے گا توافع زیارت چونکہ احرام کی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے احرام کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے تو اگر احرام کے بعد اس نے احرام کھول لینے کے بعد وہ توافع زیارت کر رہا ہے تو پھر اس میں استباع نہیں ہے اور اگر احرام ہی کی حالت میں وہ توافع زیارت کر رہا ہے اور اس کے بعد سعی بھی اس نے کرنی ہے تو پھر استباع اور رمل دونوں کرے گا وہ آلڑی کول چکا ہے اور اس نے سر کے بال منڈوا دی ہیں تو پھر اس صورت میں استباع نہیں ہے صرف رمل کرے گا لیکن یہ دونوں بھی اس وقت ہیں جب وہ ابھی تواف زیارت کے بعد سعی کرنا چاہے اگر وہ پہلے سے ہی سعی کر چکا ہو تو پھر اس پر رمل اور استباع دونوں نہیں ہیں تواف زیارت کرے گا پھر گیارہ اور بارہ زلحجہ کو رمی کرے گا اور پھر وہ واپس بیت مسجد حرام کے پاس آکے آخر میں تواف ودا کرے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ حج کے افعال مکمل ہو جائیں گے تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو حج قرآن والا ہوتا ہے اس نے دونوں احرام باندے ہوتے ہیں یہاں سے جاتے ہوئے وہ دونوں کی نیت کرے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے بھی دونوں کی نیت کرے گا پھر وہ وہاں پہ جا کے عمرہ ادا کرے گا اور عمرے کے بعد سر کے بال نہیں منوائے گا پھر وہ حج کا تواف قدوم کرے گا اور حج کی سعی اگر ابھی کرنا چاہتا ہے تو تواف قدوم کے بات کر سکتا ہے اور اگر وہ تواف زیارت کے بات کرنا چاہے تو تواف زیارت کے بات کر سکتا ہے پھر آٹھ زلحجہ کو جب وہ حج کے افعال کا آغاز کرے گا تو اس کے بعد جو حج تمتو کا طریقہ ہے جس کے بارے میں تفصیلا بتایا گیا ہے تو اسی طریقے سے وہ اپنے حج کو مکمل کرے گا اور اس طریقے سے اس کا یہ حج قرآن مکمل ہو جائے گا قرآن کا مطلب ہے دو چیزوں کو آپس میں ملانا چونکہ یہاں پہ حج اور عمرے دونوں کو آپس میں ملاتا ہے اس طریقے کو حج قرآن کہا جاتا ہے اور اس آدمی پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ قربانی کرے گا اس لئے کہ اس نے دونوں عبادتوں کو آپس میں جمع کر لیا اور جب دونوں عبادتوں کو جمع کر لیا تو اس پر قربانی لازم ہے اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو پھر وہ اسی احرام کی حالت میں ہی حج سے پہلے یعنی یوم النحر سے پہلے تین روزے رکھے گا اور سات روزے وہ حج کے بعد ادا کرے گا اس طریقے سے اس کی قربانی کا یہ بدلہ ہو جائے گا اور اگر وہ قربانی کر سکتا ہے تو قربانی جو کہ دم شکر ہے وہ ادا کرے گا اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد رمی اور باقی سارے افعال کر کے توافع و ادا کر کے اس کا حج مکمل ہو جائے گا